بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے کبوتر بھی خیریت سے ہوں گے ویورز ہماری میشہ سے کی خوشتی ہے اسی تقود ہمیں رہتے ہیں کہ آپ تک ایسی میڈیسنز ایسی تجربات پہنچائے جائیں جن کا ریزرٹ ہنڈر پرسنٹ ہو آج جو چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لمبی کا کھیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کمال کا یار اس کا ریزرٹ ہے یہ آپ لوگ ضرور استعمال کرنا لیکن یہ چیز استعمال کرنے سے پہلے بھائی ایک دفعہ اپنے کبوتروں کو اچھی خاصی نہان لازمی دے دینا تھیک ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جب تک نہائیں گے نہیں تب تک وہ پچھلے کھیل کا اثر رہے گا اس وجہ سے آپ لوگوں نے اپنے کبوتروں کو لازمی ایک دفعہ نہان دے دنی ہے ایک دن پہلے اپنے کبوتروں کو نہان دنی ہے اس کے بعد یہ کھیل آپ نے استعمال کروانا ہے اس کے ساتھ جو چکناؤں استعمال ہم کریں گے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا وہ ملا آپ نے چکناؤں لگانا ہے انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کبوتر کیا کرتا ہے اور کتنا آپ کو انجوائے کرواتا ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں جی بھائیو جو جو چیز مجھے اس کھیل کے لیے چاہیے وہ میں ساری لے آئے ہوں ٹھیک ہے یہ اس طرح کا باکس لے لیں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ اس طرح کا باکس لینے اس میں آپ کی چیزیں جو ہے نا آسانی سے سیو ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ ٹپ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کیا ہی ہے اس طرح کے باکس میں آپ چھوٹے چھوٹے باکس بنے ہوئے ہیں مسالوں والا یہ باکس ہے اس میں آپ اپنی چیزیں سیو کر سکتے ہیں آمبہ حلدی وغیرہ کالی مرچ ڈکھنی مرچ اس طرح کی سیو کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو آج میں نے کہا پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں کہ اس میں جونس ہے نا آپ اپنی چیزیں رکھ سکتے ہیں بارحال جو جو چیز مجھے اس کھیل کے لیے چاہیے نا بھائی وہ ساری میں لے آئے ہوں آپ کو اس کے لیے جو ہے نا پہلے نمبر پہ جو چیز چاہیے وہ ہے اکر کرا یہ آپ اکر کرا دیکھ رہے ہیں یہ ایک نمبر اکر کرا ہونا چاہیے اگر آپ تھوڑا سا اس کو کھا کے دیکھیں نا تو آپ کی زبان پہ نا جلن سی محسوس کرے گا اس کا مطلب یہ ایک نمبر اکر کرا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے کرنا کیا ہے تقریباً ایک انچ ہم نے اس پانی میں گھیز دینا ہے اس کو ایک انچ اس پانی میں ہم نے اس کو گھیز دینا ہے اندازے کے مطابق آپ نے دیکھ لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس پانی میں حال ہوتا جا رہا ہے اس کو آپ نے گھیز دینا ہے بھائی میں آپ کے ساتھ پھر میں ایک بار شیئر کرتا چلوں کہ اپنے کبوتروں کو آئے گی دفعہ یہ پانی لگانے سے پہلے نہ نہ ہان دے دینا کیونکہ پہلے پانی کا اثر ختم ہو جائے ٹھیک ہے پانی کے اوپر جب کراس پانی لگتا نہ اس سے آپ کو نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے ایک انچ آپ نے اس میں اکر کرا اچھی طرح گھیز دینا بھارے آت کے ساتھ ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا اکر کرا اس میں گھیز گیا ہے تھوڑا سے رہ گیا ہے وہ میں بعد میں گھیز دوں گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو پتھر کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے پھر آپ نے لینی ہے بھائی اس میں اسگند ناغوری اسگند ناغوری ڈیٹھ انچ کا پیس یہ دیکھ رہے ہیں ڈیٹھ انچ کا پیس آپ نے پورے کا پورا اس میں گھیز دینا چاہے تو لٹا کے آپ گھیز دیں چاہے آپ سیدھا گھیز دیں ٹھیک ہے لٹا کے گھیزیں گے تو یہ تھوڑا سا جلدی پانی کے اندر شامل ہو جائے گا اور آسانی سے گھیزا جائے گا ٹھیک ہے آپ نے لٹا کے بھارے آت کے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہلکے ہاتھ سے گھیز نہیں پڑتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں بھارے آت سے گھیز نہیں پڑتی ہیں تب ہی وہ اچھا ریزرٹ دیتی ہیں ٹھیک ہے چیزوں کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے اسگند ناغوری اس میں ہم نے اچھی طرح یہ پورے ڈیٹھ انچ کا پیس گھیز دینا ہے ٹھیک ہو گیا اگر میں ساری گھیزنے چیزیں بیٹھوں گا یار ٹائم بہت زیادہ لائے جاتا ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس وجہ سے میرا مقصد ہوتا ہے میں آپ کو چیزوں کو بتاتا جاؤں اور جو اس کی تاثیر ہے جو اس کے فائدے ہیں وہ میں آپ کو لوگوں کو بتاتا جاؤں اس کے بعد جو چیز آپ نے تیسرے نمبر بے گزنی ہے نا بھائی وہ ہے الائچی چھوٹی سبز الائچی ٹھیک ہے چھوٹی سبز الائچی آپ نے اس کے دانے نکال لینے ہیں دو الائچی آپ کو چاہیئے اس پانی میں ٹھیک ہے دو پانی دو الائچی چاہیئے اس پانی میں آپ کو ٹھیک ہے یہ اچھی طرح آپ نے پتھر کی مدد سے اچھی طرح اس میں گیس دینی ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے اچھی طرح سخت آدھ سے سخت آدھ سے آپ جب اس کو اچھی طرح مس لیں گے نہ یہ خود با خود اندر مکس ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پہلے بھی بتاتا ہوں یہ پر کی تیزی کے لیے بہترین چیز ہے ٹھیک ہے چھوٹی الائچی کئی پانیوں میں ایک لگتی ہے کئی پانی میں دو لگتی ہے وہ چیزوں کے حساب سے لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے دو سوز الائچی ہم نے اس میں دانے نکال لی ہیں اس میں اچھی طرح ہم نے گھس دی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ایک منٹ بھی نہیں لگتا یار وہی میں پہلے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی محنت کر لیں گے نا اس پانی پہ تو آپ کو اڑانے میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کا جو ان سے ہے نا کام مفت میں ہی ہوئی جاتا ہے پھر ٹھیک ہے آپ نے اس میں جو ہے یہ لمبی کا کھیل ہے جناب انشاءاللہ انشاءاللہ کبوتر جو ہے نا لمبی پہ ایسے دوڑتا ہو جائے گا کہ دیکھنے والا بھی حران رہ جائے گا تو آپ بھی حران رہ جائیں گے کہ احسن بھائی نے کیا چیز بتا دی تو یہ تو کبوتر جناب چالی کچھ ہو رہے چالیس کبوتر کے حساب سے یہ کھیل بن رہا ہے ٹھیک ہے چالیس کبوتروں کو چار دانے کالی مرچ کے لگنے ہیں اس کھیل میں ٹھیک ہے پھر آپ پوچھ رہے اپنے ہیں کہ یار ہم نے اتنے کبوتر ہیں اتنی چیزیں ہم نے کتنی کتنی ہم نے استعمال کرنی ہے اس کھیل میں نا بھائی ہم چالیس کبوتروں میں چار دانے ہم کالی مرچ کے لگائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے کالی مرچ اس میں اچھی طرح ہاں گھس دی ہے ٹھیک ہے اچھی طرح ہمارا اس میں پاورڈر مکس ہو گیا ہے اثر پانی کے اندر شامل ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس میں گھس لینی ہے اس کے بعد جو چیز آپ کو چاہیے نا وہ ہے چاہیے ڈخنی مرچ ڈخنی مرچ چالیس کبوتروں کے اس حال سے بیس دانے ہم نے اس میں اس پانی میں گھسنے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑے تھوڑی کر کے گھسے جاتے ہیں جتنے ہم آسانی سے گھس سکیں ٹھیک ہے چالیس کبوتروں کے حساب سے بیس دانے یہ میں پہلے بھی بتاتا آیا ہوں کہ یہ جو ہے جو ڈخنی مرچ ہے یہ کبوتر کو آگے کی طرف دکیلتی ہے کبوتر کو چلاتی ہے لمبی پہ لے جاتی ہے ٹھیک ہو گیا ڈخنی مرچ کے بیس دانے آپ نے چالیس کبوتروں کو لگانے ہیں چار کالی مرچ کے ساتھ چال کالی مرچ ہم نے پہلے اس میں گھسنے ہیں اس کے بعد بیس دانے ہم نے اس میں ڈخنی مرچ کے گھسنے ہیں ریڈیو کو شروع سے لے کے اند تک لازمی دیکھیں کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یار کہ کتنی کتنی مقدار میں کیا کیا چیز ہم نے استعمال کرنی ہے مقدار اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے مقدار آپ کے وہی رہنی چاہیے جو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ مقدار چیزوں کے حساب سے لگتی ہے جب ہم اکر کرا لگاتے ہیں اکر کرا کی تیزی ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے اس میں جانسے اس کی تیزی کو برقرار رہنے کے لیے یہ کھیل بنتے ہیں کہ اکر کرا کے ساتھ کتنے دانے لگیں گے اور کتنے دانے ہمیں اس کھیل میں چاہیے ٹھیک ہو گیا ہم نے اس میں ڈخنی مرچ گھس لیا اس کے بعد ہمیں چاہیے پپلا پپلا مگا اس کو یہ کہتے ہیں پپلا مگا یہ انڈیا میں بھی اور آسانی سے مل جاتی ہے اور پاکستان میں بھی آسانی سے مل جاتی ہے اس کو ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ کس لیے اور کیسے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا پھر بھی میں آپ کو بتا دوں یہ تقریباً ایک انچ سے تھوڑا سا چھوٹا ہے ایک انچ ہمیں چاہیے ایک انچ ہمیں پپلا مگا چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ پورے کا پورا تقریباً آپ نے اس میں اس کھیل میں گھیس دین ہے پورا ٹھیک ہے سارا آپ نے اس کھیل میں مگا آپ نے گھیس دین ہے موسم کے حساب سے سردی کا کھیل ہے سردی میں یہ استعمال ہوگا گرمی میں یہ کھیل نہیں لگے گا یہ مگہ کا آپ نے ایک انچ کا پیس جو ہے اس میں گزدن ہے ٹھیک ہے سخت سردی کا کھیل ہے سردی کے حساب سے موسم کے حساب سے یہ کھیل استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ہر چیز ایسے ہی بتانی پڑتی ہے پھر آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ چیز ہم نے کتنی استعمال کرنی تھی کیسے استعمال کرنی تھی ٹھیک ہو گیا اس کھیل میں ہم نے ایک انچ کا پیس ہمیں یہ چاہیے تقریباً ایک انچ سے چھوٹے ہی ہو ہو گیا اب ہمیں جو چیز چاہیے نا بھائی وہ ہمیں چاہیے بادام بادام کے ہم نے لینے ہے دس دانے بادام کے دس دانے ہم نے اس میں لینے ہے ٹھیک ہے آپ نے بھگے وے بادام لینے ہے سکے بادام نہیں لینے اس کھیل میں سکے بادام نہیں لگیں گے بھگے وے بادام لگیں گے کم سے کم دس گھنٹے آپ نے اس میں اس کو پانی میں بھگو کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے چھیل لینے ہے اس کے اوپر سے جو چھلکے آپ نے اتار لینا ہے ٹھیک ہے دس دانے بادام کے اس میں آپ نے گھسنے ہیں اس کھیل میں ٹھیک ہے یہ آپ حلکے ہاتھ سے گھسیں گے بھارے ہاتھ سے نہیں گھسیں گے بھارے ہاتھ سے گھسیں گے تو یار وہ نہ پھر ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے اور اس کے بڑے ذرات پانی میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی کے اندر نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اس کا ہمیں اثر نہیں ملتا ٹھیک ہے مگہ مگاں کے بعد ہم نے اس میں دس دانے بدام کے گھس دینے ہیں ٹھیک ہے بدام دس دانے ہم نے اس میں گھسنے ہیں ہلکے ہاتھ سے آپ گھسیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں اس میں اثر شامل ہو گیا ٹھیک ہے بڑے آرام سے پیار سے محبت سے محبت کا کھیل ہے پیار کا کھیل ہے اس وجہ سے آپ پیار سے ہاتھ اس کے اوپر رکھیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہمیں چیز چاہیے دس دانے ایک دانہ میں نے گھس لیا ہے نو دانے میں بعد میں گھس لوں گا میرے بھیگے وے بدم یہ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمیں چیز چاہیے نا بھائی ملٹھی چالیس کبوتر ہے ملٹھی کے چالیس سے پچاس گھسے اس میں لگیں گے پچاس لگا لیں چالیس لگا لیں وہ آپ کے مرضی ہے کیوں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے کبوتر کا جو مو کھلتا ہے مو کھول کے سانس لیتا ہے یا مو کے اندر جو تھندک پیدا کرنے کے لیے یہ ملٹھی بہت زیادہ ضروری ہے اور جو اس پانی میں خوشکی ہوتی ہے اس پانی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ملٹھی کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہو گیا ملٹھی کے چالیس گھسے ہم اس میں اس طرح کر کے لگا دیں گے اگر موٹر ہے تو اس طرح لگائیں گے اگر پتلی آپ کی ڈنڈیاں ہیں تو اس طرح لگائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ اس وقت میرے پاس موٹی ڈنڈیاں ہیں ہم نے اس میں چالیس گھسے چالیس کبوتروں کے لیے لگا دینے ہیں ٹھیک ہے عرق بڑے آرام سے اس میں بھارے آدھ سے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے تب بھی اس کا عرق نکلے گا یہ دیکھ رہے ہیں کتنا عرق ہمیں جو انسا ہے جتنا نیڈ ہوتا ہے اتنا ہی ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے ملٹھی اس میں گھس دی ہے ٹھیک ہے ملٹھی کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے ہیں بھائی بھیڑا یہ بھیڑا ہے جناب بھیڑا کے چالیس کبوتروں پہ بھیس گھسے آپ نے لگانے ہیں بھیڑے کے چالیس کبوتروں پہ بھیس گھسے بھیڑے کے آپ نے ایسے کر کے لگا دینے ہیں تقریباً آٹھ گھسے میں نے لگا دی ہیں ٹھیک ہے نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سونہ سترہ اٹھارہ انیس بیس چالیس کبوتروں پہ بھیس گھسے بھیڑے کے لگ گئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہے جب کبوتروں کو پانی لگنا نا کمال کا آپ کو ریزرٹ دے گا اس کے بعد جو چکناؤ لگنا ہے وہ ڈسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں وہ چکناؤ کی ویڈیو آر ریڈی میں نے اپلوڈ کی بھی ہے وہ چکناؤ آپ نے اپنے کبوتروں کو دو دن پانی لگانے کے بعد وہ تیسرے دن وہ چکناؤ لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو چیز ہم نے استعمال کرنی ہے نا بھائی ہرڑ سبز ہرڑ ٹھیک ہو گیا بڑی ہرڑ ہے سبز سبز ہرڑ اس کے بھی آپ کو بیس گسے چاہیے آمد پیدا کرتی ہے کبوتر کے اندر ٹھیک ہو گیا یہ کبوتر کے کندوں کو بھی حلکہ کرتی ہے کبوتر کی اکسٹرا چربی ہے اس کو بھی یہ ختم کرتی ہے اور کبوتر کو اڑنے میں مدد دیتی ہے بیس گسے آپ نے اس کے لگا دینے ہے ہرڑ کے ٹھیک ہو گیا ہرڑ کے آپ نے بیس گسے اس میں لگانے ہیں ٹھیک ہے چیز ہے بڑے فائدے ہیں اس کے ٹھیک ہے آم با حل دی اگر آپ پچھلے پانی میں استعمال کر دیا ہے پھر تو آپ کو چاہیے بیس گھسے اگر آپ نے پچھلے پانی میں اس کو کبھی نہیں استعمال کیا یا بہت عرصہ ہو گیا اس کو استعمال نہیں کیا پھر تو آپ کے لئے ہیں چالیس گھسے یہ اس کا فارمول ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ استعمال کرتے رہے ہیں پھر تو پانی میں لگتے ہیں آدھے گھسے چالیس کبتروں کے حساب سے بیس ٹھیک ہے اگر آپ پہلے استعمال نہیں کرتے آئے تو اس کا جناب آپ نے چالیس کے چالیس پورے گھسے لگا دینے ہے ٹھیک ہے میں استعمال کرتا رہتا ہوں اس لیے میں بیس گھسے اس کے لگاؤں گا اس کھیل میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس گھسے فی الحال میں نے لگا لیا ہے ٹھیک ہو گیا ویڈیو یار بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں تھوڑے تھوڑا آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا بھی آتا ہوں آپ کو چیزوں کی تحصیر کے بارے بھی بتاتا ہوں ہماری چیزیں تقریباً کمپلیٹ ہو گئے جو جو کھیل میں ہمیں چیز چاہیے وہ ساری میں نے اس میں استعمال کر لیے اس کے بعد چکناؤں لازمی لائے گا وہ ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ نے چکناؤں اٹھا کے اپنے کبوتروں کو لگا لے رہے ہیں انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ مجھے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا ان کا بھی خیار رکھئے گا جو آپ کا خیار رکھتے ہیں اللہ حافظ